بلکی زندگی تو بلکل مزے میں آ چکی ہے بھی آپ یہ حقیقت بات ہے آپ جتنا صبر کرتے ہیں نا اللہ پاک آپ کو بہت اچھا پھل دیتا ہے اور یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے یہ حقیقت بات ہے صبر کریں اللہ پاک پر یقین کریں اللہ پاک آپ کو ایسے نوازے گا کہ دنیا رشک کرے گی اچھا جی ڈراما سیرین میں ہمیں آگے دکھایا جائے گا کہ یہاں پر ماہا جو ہے نا اس کو بھی اپنی ساسو ماہ سے بہت ساری پرابلمز ہوں گی لہٰذا وہ صفیر کو صاف الفاظ میں کہہ دے گی کہ بھئی اگر تم میرے ساتھ اور میرے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو نا تو تمہیں اپنی ماہ کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ میں تمہاری ماہ کی روز روز کی فالتو قسم کی باتیں بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتی ہو دوسری طرح یہاں پر ہنیت شاہ نے بھی اپنی ماہ کو جو ہے نا وہ رونگ کر کے چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس کی بیٹی کو بہت زیادہ انسٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ ابھی تو وہ بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے ملدب کہ یہاں پر ساسو ماہ یعنی کہ یہاں پر ہنیت شاہ کی امہ صاف الفاظ میں اپنے بیٹے کو کہہ دیں گی کہ بیٹا جی سب سے پہلے خاندان کا وارث ہوگا